اسلام علیکم دوستو دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ تو یہ دوستو میڈیا سٹار ایم ایس مینی ٹو سیون ٹو سیون فور ایور تو یہ ایک ستائیس ستائیس ریسیور ہے فور ایور سرور والا تو آج یہ جو ریسیور ہے یہ ایک جگہ پہ میرا بہت عزیز دوست ہے اس کے گھر پہ لگانا ہے تو باقی اس کی انبوکسنگ گرہ آپ نے ساری دیکھ چکے ہو اس میں کیا کیا سمان ملتا ہے مزید جو ہے آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دکھانا ہے کہ ڈش ٹی وی اگر آپ کے پاس سیٹ ہو تو ایٹل پہ سٹلائٹ ہم لوگ کیسے سیٹ کریں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے امید ہے آپ اس کو پسند کرو گے تو باقی چلتے ہیں ان کے گھر پہ باقی ان کی سیٹنگ وغیرہ کر کے آپ کو ساری ڈیٹیل آگے چل کے دیں گے یہ ہے چار فٹ کی ڈش ان کا سیٹ اپ ہے یہ پاک سیڈ لگا ہے ڈش کی حالت دیکھ لیں اور یہ ساتھ میں ڈش ٹی وی لگا ہوا ہے اس کو ہم کریں گے ایٹل پہ سیٹ یہ آپ دیکھ لیں پاک سیڈ اور ڈش ٹی وی کی سیٹنگ کس طرح ہے تو ابھی جو ہے اس کو میں ایٹل پہ چھتر کے سیٹ کر کے باقی کی ڈیٹیل میں آگے چل کے آپ کو دوں گا جی یہ دیکھ لو بھئی یہ سیٹ کر دی ہے اور یہ تو پاک سیڈ لگی بھی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ہے ٹیلے ڈش ٹی وی ہوتی اس طرف دیئے سے دی ڈش کو آپ کو آپ کرنا پڑے گا دھوپ زیادہ ہے نہیں تو میٹر میں آپ کو سنگل چیک کر آ دیتا باقی نیچے چلتے ہیں نیچے چل کے آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں یہ پنٹرہ دیرو چھے والا نگا ہوئے یہ پنٹرہ دیرو چھے والا نگا ہوئے یہ دیکھ لیں نو چینل تو اب جو ہے ہم اس کو انٹینہ سیٹنگ میں آتے ہیں اٹل سٹلائٹ نہیں ہوتی آپ نے اٹل سٹلائٹ اس میں ایڈ کرنی ہے بہرال یہ ایڈ کیو ہے پہلے سے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک فرکنسی ڈالنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں اپڈیٹ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے آپ نے آپ نے جب بھی اس میں آنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ریموٹ سے آپ دیکھ لیں اوکے پریس کریں اوکے پریس کریں گے تو یہ دیکھ لیں نینچے کھول گئے آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو آپ نے ریموٹ سے لیف رائٹ کرنا ہے اب دیکھو میں لیف رائٹ کروں گا یہ دیکھیں فرسٹ والے پہ آپ نے اکے کر لینا ہے تو یہاں پہ ہمیشہ ڈگری آپ سہی نہیں ڈالتے ڈگری آپ نے سہی ڈالنی ہے ڈگری ڈالنی ہوتی ہے ون زیرو ایٹ ٹو تو یہ اس کے ڈگری ہوتی ہے تو نیچے اگر کیو بہنے تو کیو پہ آگے اس کو اکے کر دیں تو یہ سٹلائیڈ آپ کی سیف ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ جو ڈائسک ہو آپ کا اپنا ڈائسک دے دیں یہ نمبر ٹو پہ رکھی یہ نیچے آ جاتے ہیں اور بلینڈ سکین پہ ہم اس کو اکے کر دیتے ہیں یہ نو ہے اس کو ورلیم بٹن سے یس کل لیں اکے کرتے ہیں تو سٹرسنگ ہمارے سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھ لیں چینل اسٹم ٹون ہو رہے ہیں اور جو سیٹنگ ہے سیٹنگ میں تھوڑی رف سیٹنگ کر کے آیا ہوں کہ آپ کو دیکھتے ہیں ٹوٹل کتنے چینل ہمارے کو رسیب ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ایٹل کی سکیننگ مکمل ہو چکی ہے یہ ہمارے کو بتا رہا ہے کہ آل چینل جو ہے پانسو چپن آئے ہیں اور ایف ٹی ای چینل زیرو ہے ایش دی چینل اتنے ہیں اور ڈولور والے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم اوکی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ایٹل کے مکمل سکیننگ ہو چکی ہے تو ابھی اس میں میں جو ہے آپ کو پاک سیڈ بھی ٹون کر لیتا ہوں پھر ہاتھ کے ہاتھ پھر ایک ہی دفعہ سرور اس کا ایکٹیف کر لیں گے تو یہ پاک سیڈ بھی مکمل ہو چکی ہے پاک سیڈ کے ایک سو اٹھارہ چینل آئے ہیں تھوڑا ڈش کا مسئلہ ہے ان کا تو بہرحل اس کو اوکی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے چل کے اس کا سرور ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو یہ لگا دیتے ہیں یہ لگا دی ہے تو اب چلتے ہیں اس کا سرور ایکٹیف کرتے ہیں منیو پریس کرتے ہیں نیٹ ورس میں آتے ہیں نیٹ ورس میں آکے سرور سیڈنگ میں جائیں گے پھر یہاں سے آپ دیکھ لیں یہ اس کو لیف کریں گے تو یہ پندرہ نمبر سرور پہ جا کے آپ نے اپنے ریموٹ سے نمبر تھری پریس کرنا ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں لکھا وہاں آرہا ہے نمبر تھری تو اس کو ہم یہاں سے نمبر تھری دباتے ہیں یہ نو ہے اس کو وولیوم ملے بٹن سے آپ یس پھر دبا دیں پھر اس کو اوکے کر دیتے ہیں تو یہ ان کا سرور فور ایور سرور ہے یہ ان کا ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور یہ ڈیڑ دیکھ لیں آپ یہ آج کی ڈیڑ ہے اور یہ ایکسپائری ڈیڑ بھی دکھا رہا ہے اب ایکزیڈ کر لیتے ہیں اس کو یہ ہم نے کر دیا ہے اور یہ دیکھیں چینل بھی ریڈ ہو گیا ہے اس کو منہا لیتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ چل چکا ہے تھوڑا سنگنل ویک ہے ان کے پاس اس وجہ سے تو اب بھی آپ کو ایٹل کے بھی چیک کروا دیتا ہوں پاک سرد اس میں فل ہوکے ہے ایٹل میں چلے آتے ہیں ایٹل کی چینل بھی دیکھیں یہ ریڈ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں سٹار بورڈ لگا دیتے ہیں سٹار بورڈ لے تو یہ دیکھیں دوسٹو تو یہ سٹا propeز تو اگر دوستو آپ نے یہ رسیبر بائے کرنا ہے تو دیو اے نمبر پہ آپ کونٹیکٹ کریں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اپنا بہت بہت خیان رکھنا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ویڈیو کو لائک اور شرک کرنے نہ بہتنا